لمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا آج ہم بات کرنے والے ہیں ورن یدھا بھیاز کے بارے میں جس کے بھی حالی میں شروعات کی گئی ہے جانیں گے اس سے جو ہر وہ جان کریں جو کہ اگزام پوئنٹ اوئی کے لئے امپورٹنٹ ہے سبھی کو آج کی اس ویڈیو میں تو بینہ زیادہ سمیتی چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں سرکیوں میں کیوں ہیں درسل ابھی حالی میں بھارت اور فرانس کے بیچ ایک بائی لیٹرل نوول ایکسسائز ہے یعنی دونوں دیشوں کے نو سینہ کے بیچ آئیوجت کیا جانے والا یا ایک یدھا بھیاز ہے جس کا نام ہے ورن آپ دھیان رکھنا ہے اور ساتھی یہ بھارت اور فرانس کے بیچ میں آئیوجت کیا جاتا ہے دھیان رکھنا آپ کے بارے جو اس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے یہ اس کا اکیسما سنسکرن ہے ساتھی یہ یدھا بھیاز سولہ جانوری شروع ہو کر کے بیس جانوری تک چلے گا اور اس کا آئیوجت دھیان رکھنا ہے ویسٹ کوسٹ میں کیا جا رہا ہے ساتھی اس نو سینہ یدھا بھیاز کے انترگت کئی سارے وائیو رکھشہ ابھیاز سامرک یدھا بھیاز آدھی کا اس کے انترگت پردرشن کیا جائے گا اس کے علاوہ دھیان رکھنا ہے اس یدھا بھیاز کے انترگت بھارت کی اور سے مسائل اسٹیلز ڈسٹروئر آئینس چننائی گائیڈڈ مسائل ایم آئی جی فرائیٹ آئینس ٹیک ساتھی ساتھ مک ٹوئنٹی نائن فائٹر ائرکرافٹ اور پی ایٹی ون جو کی ایک پیٹرول ائرکرافٹ ہے یہ مینلی اس ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کرے گا اس کے ساتھی دھیان رکھنا ہے دوسری طرف فرانس کی طرف سے ائرکرافٹ کیارگر پول چالز ٹی گولے ایفیس بارنے ماریٹائم پیٹرول ائرکرافٹ اٹلانٹک اور ساتھی ساتھ ڈانیر یہ سب ہی جو ہے یہ فرانس کی طرف سے پارٹیسپیٹ کریں گے اس یدھابیاز میں اس کے علاوہ اس یدھابیاز کا مکہ ادیش چھتر میں سانتی سرکشہ اور ساتھی ساتھ اس تھرتہ کو بڑھاوا دینا ہے دھیان رکھنا ہے یہ جو یدھابیاز ہے اس کی شروعات ایکچلی میں ورش 1993 میں کی گئی تھی حالانکہ اس میں اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا بعد میں چل کر کے ورش 2001 میں اس یدھابیاز کا نام ورن رکھا گیا اور جو یہ نام ہے یہ ایکچلی میں بھارت فرانس رننے تک توی پکشے سمبندوں کی اب پہچان بھی بن گیا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی دھیان رکھنا ہے بھارت اور فرانس کے بیچ آئیوجیت کی جانے والے کچھ بہت ہی مہتوپورن یدھابیاز کی بات کریں تو ان میں جو سب سب اہلا ہے یہ ہے ایکسرسائز سکتی ٹھیک ہے جو کی آمی کی بھیج ہوتی ہے دونوں دیشوں کے آرمی کے بیچ ساتھ ہی اگلا آتا ہے ایکسرسائز ورن جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایکچلی میں دونوں دیشوں کے نیوی کے بیچ آئیوجیت کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایکسرسائز گرر یہ دونوں دیشوں کے اے فورس کے بیچ آئیوجیت کیا جانے والے یدھابیاز ہیں اور جو اگلا ہے یہ ہے ایکسرسائز ڈیزرڈ نائٹ ٹھیک ہے یہ بھی ایکچلی میں دونوں دیشوں کے اے فوس کے بیچ کی آئیوجید کیا جانے والے ایک یدھابیاس ہے اس کے علاوہ دھیان رکھنا ہے پچھلے ورس یعنی کہ جو ورس 2022 میں ورن یدھابیاس کا آئیوجن کیا گیا تھا جو کہ اس کا بیسوہ سنسکرن تھا اس کا آئیوجن کیا گیا تھا ایرابین سی میں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے دھیان رکھنا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی دھیان رکھنا بھی حالی میں ایک اور ایکسرسائز کا آئیوجید کیا گیا تھا اس کا نام تھا ویر گارڈین 20 چینوری تک کیا جا رہا ہے ساتھ ہی دھیان رکھنا ہے اس کا آئوجن جاپان کے ہایاکوری ائر بیس پر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بات کریں ابھی حالی میں ہوئے کچھ بہت ہی ایمپورٹنٹ ملٹری ایکسرسائز کی تو اس کے انترکت سب سے جو پہلا نام آتا ہے یہ ہے اگنی واریئر کا دھیان رکھنا ہے کہ جو اگنی واریئر ہے بھارت اور شنگاپور کے بھی چائو جید کیا جانے والے یہ ایک یدھابیاس ہے ٹھیک ہے اور پچھلے وارس اس کا آئوجن 13 سے 30 نومبر کے بیچ کیا گیا تھا مہراشترا کے دیوالالی میں اور جو اگلا نام آتا ہے یہ ہے آسٹرا ہند 22 یہ جو یدھابیاس ہے یہ ایکچولی میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ آئوجیت کیا جاتا ہے اور اس کا آئوجن پچھلے وارس 28 نومبر سے لے کر کے ایک ڈیسمبر تک چلا تھا اور اس کا آئوجن راجستان کے مہاجن فیل فائلنگ گرینج میں آئوجیت کیا گیا تھا ساتھی ساتھ دھیان رکھنا ہے پچھلے وارس نومبر میں 19 سے 24 نومبر تک نسیم ال بہر نام ایک یدھابیاس کا آئوجن کیا گیا تھا ٹھیک ہے جو کی مینلی بھارت اور اومان کی نیوی کے بیچ آئوجیت کیا جانے والے ایک یدھابیاس ہے نسیم ال بہر اس کے علاوہ جو اگلا نام آتا ہے یہ ہے بجر پرہار دھیان رکھنا ہے کہ جو بجر پرہار یہ بھارت اور امریکہ کے بیچ ایک یدھابیاس ہے اور پچھلی باری اس کا آئوجن ہمارچر پردیش کے بکلوہ میں کیا گیا تھا ساتھی ساتھ ایک اور نام ہے یہ ہے پچھ بلیک پچھ بلیک بھارت اور اوسٹریلیا کے بیچ ایک یدھابیاس ہے اور پچھلی بار اس کا آئوجن اور اوسٹریلیا کے ڈاون میں کیا گیا تھا تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ ویڈیو آشا اور امید کی ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہو پسند آیا ہے تو لائک شیئر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کھنا بلکل نہ مولیں ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے تو بس آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں سوست رہیں سرکشت رہیں آپ سے پھر اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دھنیواد گن بھائی ٹیک کیئر